ویلکم ٹو آور چینل دوستو ڈرامن سیریل جان حسار کی آنے والی اپیسوڈ بہتی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہیں آگے چل کر دوستو آپ یہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر کشمالہ اور زنیرہ آخر کمجاب ہوئی جائیں گی اپنے مقصد میں وہ یہاں پر نشروان اور دعا کے درمیان دوریاں ڈالنے میں کمجاب ہو جائیں گی یہاں پر نشروان اور دعا کے سامنے بہتی زیادہ غلط فہم یا پیدا ہو جائیں گی جیسے دعا کو یہی لگے گا کہ نشروان اب اس سے دل بھر چکا ہے اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے اس لیے تو وہاں پہلی بیوی کے پاس لوٹ کر واپس جا چکا ہے کشمالہ بھی یہاں پر دعا کو کال کرے گی اور اسے کہے گی کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ نشروان صرف تم سے دل بھرنے کے لیے تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہے اور دیکھو آخر کار وہ میرے پاس لوٹی آیا ہے یہ بات بالکل بھی دعا کو گوارا نہیں آئے گی آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کشمالہ بابا سائی سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بہت ہی جالد ان دونوں کے درمیان اگر لطفیمیاں پیدا کر دوں گی اور نشروان اور دعا کے درمیان طلاق ہوئی جائے گی دیکھو آخر کار میں کافی حد تک کمیاب ہو چکی ہوں بس اب اس جنگاری کو آگ میں بھڑکانا ہے یہ بس سن کر یہاں پر آپ بابا سائی کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ نشروان اگلا قتم نہ جانے کیسا اٹھا لے اگلی سین میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر دوسری چانے بابا نشروان جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر تمہیں آپ پل پل کی خبر رکھنا ہوگی مجھے لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے بہت ہی بڑی بھول ہونے جا رہی ہے اب تمہیں کشمالہ پر بھی نظر رکھنی ہوگی مجھے تو اب یہ ورد بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہی یہ بات سن کر یہاں پر جعفر کہتا ہے کہ صحیح آپ کا جو بھی حکم میں یہ بات پہلے بھی کئی دن پہلے بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کشمالہ کچھ عجیب کر رہی ہے اس کی چال چلن بلکل بھی ٹھیک نہیں تھے مجھے پہلے بھی شک تھا لیکن اب میں مزید اس پر نظر رکھوں گا اور آپ کو پل پل کی خبر دوں گا آپ تو اپنے اجازت دیتی ہے دوستو جی سارا کچھ آپ آنے والی پیسوڈ میں دیکھیں گے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تاکہ اس ڈراما سے چھوڑی ہے اپ ڈیٹ ہم اب تک لے کریں جل سے جل تھانکس فر واشنگ